اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ وعدہ و اشہد اللہ الہی لیلہ وحدہ اللہ شریک اللہ و اشہد ان محمد عبدہ ورسولہ اما بات بہت سارے حضرات یہ سوال کرتے ہیں کہ اگر مرنے کے بعد اللہ تعالی نے ہم کو جنت عطا فرمائی ہم جنت میں گئے تو کیا وہاں پر ہمارے بال بچے بھی ہوں گے یعنی ہم اپنی بیوی کے ساتھ بھی ہوں گے اپنے بچوں کے ساتھ بھی ہوں گے تو دیکھیں کہ اگر بال بچے جنتی ہیں یعنی بیٹے کی افات ہوئی ہے بلوغت کے بعد اور بلوغت کے بعد وہ جنتی بھی ہو سکتے ہیں جہانبی بھی ہو سکتے ہیں تو اگر وہ جنتی ہیں اسی طرح سے بیوی بھی اگر جنتی ہے تو یہ پورا پریوار جنت میں ایک ساتھ رہے گا تو اگر کسی کے بال بچے جنتی ہیں بچپن میں اگر کوئی فوت ہو گیا کوئی بچہ وہ تو کنفرمہ کی جنتی ہے وہ کنفرمہ جنتی ہو تو ساتھ میں رہے گا ہی لیکن بچپنے کے بعد اگر کوئی اولاد یعنی بلوغت کے بعد کسی اولاد کا انتقال ہوتا ہے یا باپ کا انتقال ہوتا ہے آگے پچھئی فیملی میں کسی کا بھی انتقال ہوتا ہے تو یہ پوری فیملی جنت میں اکٹھا ہوگی کہ نہیں یہ سوال ہے کچھ لوگا تو اس کا جواب ہے جی بالکل اگر سب کے سب جنتی ہیں اگر سارے سارا پریوار جنتی ہے تو جنت میں جانے کے بعد یہ پورا پریوار اکٹھا ہوگا تو جہاں تک بیوی کے بات ہے تو اس کے بارے میں سورہ انشکاق میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یعنی جس کا نام عامال اس کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا اس سے بہت آسان طرح سے حساب ہوگا تو وہ اپنے اہل و ایال کی طرف خوش ہو کر لوڑ جائے گا تو اس میں بیوی بھی آ جاتی ہے کہ وہ اپنی بیوی کے پاس جائے گا اگر اس کی بیوی جنتی ہے تو اپنی پریوار کی طرف اپنی فیملی کی طرف اپنے اہلیہ کی پاس وہ پہنچ جائے گا اور جہاں تک بچوں کی بات ہے تو دیکھیں سورہ تور آیت اکیس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّبَعَتُهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِأِیمَان کی جو لوگ ایمان لائے اور ان کی اولاد نے بھی ان کے ساتھ ایمان کے ساتھ ان کے ساتھ رہے یعنی جو لوگ ایمان لائے ان کی اولاد بھی ایمان لائی کوئی مومن تھا مسلمان تھا اولاد نہیں مسلمان تھی تو اللہ فرماتا ہے اَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ تو جب جنت میں ان لوگوں کو ڈالیں گے تو ان کی اولاد کو بھی ان کے ساتھ میں کر دیں گے تو ان آیات سے پتا چلتا ہے کہ جنت میں جس طرح سے دنیا میں ہم ایک فیملی ہوتی ہے ہماری بالبچے ہوتے ہیں ہم ساتھ میں رہتے ہیں ایسے اگر ہم سب اللہ کے فضل سے جنت میں پہنچ گئے تو وہاں بھی بھی ہم سب ایک ساتھ میں رہیں گے اپنی فیملی کے ساتھ میں رہیں گے تو خلاصہ یہ ہے کہ اگر پریوار میں سب کے سب جنتی ہیں تو ایک ساتھ رہیں گے اگر کوئی جنت میں نہیں جا سکا تو وہ تو بچھڑ جائے گا اگر اہلِ تعوید میں سے ہے تو وہ بھی بعد میں آ جائے گا لیکن اگر وہ کافر ہے تو پھر وہ اس پریوار کا حصہ نہیں ہو پائے گا باقی جو معاہد ہوں گے تو پورا پریوار اگر معاہد ہے اور جنتی ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے تو یہ سب جنت میں ایک ساتھ ہوں گے موسیقا